ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے لیے یوگرین کو پاکستانی ہتھیاروں کی فروخت کی خبر بے بنیاد ہے پاکستان یوگرین اور روز کے درمیان تنازے میں سخت غیر جانمداری کی پالیسی پر کاربند ہے آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پر مشکل لیکن ضروری معاشی اصلاحات کے نفاظ پر بات ہوئی ان مذاکرات کو کوئی اور رنگ دینا مکروح فیل ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹرین ٹوڈو نے سکرہنما ہردیب سنگ نجر کے قتل میں بھارت کے ملابس ہونے کا خطشہ ظاہر کر دیا کہا کنیڈین انٹیلیجنس نے ہردیب کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشان نہیں کی ہے یہ معاملہ جی ٹوینٹی اجلاس میں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کے ساتھ اٹھایا تھا بھارت اور کنیڈین حکومت کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا خالستان کے حامیس سکرہنما ہردیب سنگ نجر کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا ہردیب سنگ کے قاتل کے حلاف سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کا بینچ بنانے کا اپنا اختیار استعمال کرنے سے گریز دو سینئر ترین ججز سے مشاورت کے بعد بینچ بنانے کا فیصلہ روہ ہفتے کا روسٹر جاری بھی کر دیا بینچ نمبر ایک میں خود چیف جسٹس پاکستان بیٹھیں گے ان کے ساتھ جسٹس امین الدین اور جسٹس آدھر من اللہ ہوں گے وفاقی حکومت ریویو آف ججمنٹس این آرڈر ایکٹ کل ادم قرار دینے کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست سپریم کورٹ لے آئی درخواست بزریہ اٹرنی جنرل دائر کر دی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے گیارہ اگست کو ریویو آف ججمنٹس این آرڈر ایکٹ کل ادم قرار دیا تھا ریویو آف ججمنٹس این آرڈر ایکٹ کے تحت یہ حق دیا گیا تھا کہ اگر کسی کو آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت سزا ہوئی ہو تو اسے اپیل کا حق حاصل ہوگا اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ عوامی مفاد میں کسی بھی معاملے پر اس خود نوٹس لے سکتی ہے سپریم کورٹ نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ پر بینچز بنانے سے متعلق حکم امتنہ خاتم کر دیا کیس کی سماعت جاری رہے گی بینچز بنانے پر حکم امتنہ خاتم ہونے سے اب بینچز کی تشکیل چیف جسٹس دو سینئر ترین ججوں کی مشاورت سے کریں گے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ میں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت تین اکتوبر تک ملتوی فریقین سے پچیس ستمبر تک جواب طلب ملکی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کاروائی ٹیلیویجن پر براہ راست نشر کی گئی پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا مسلمی قنون کے قائد میاں محمد عواز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے ویڈیو لنک پر خطاب کہاں اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جو شخص ملک کو لوٹ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے چار جج بیٹھ کر کروڑا عوام کے منڈیٹ والے وزیراعظم وہ گھر بھیج دیتے ہیں اس کے پیچھے جینرل باجبا اور جینرل فیز تھے ان دونوں کے آلائکار ساکب نصار اور آصف سعید خوصا تھے انتقام کی خواہش نہیں لیکن مجرموں کو چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہوگا یہ لوگ قابل معافی نہیں گوجنوالا کے علاقے جھنگی سے دو روز قبل اغواس سات سال کی بچی خاتل ملزم بچی کا پھوپا نکلا زیادتی کے بعد قتل کا اعتراف کر لیا ملزم کو سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا گیا پولیس نے بتایا کہ ملزم بچی کو اپنے اسکریپ کے گودام میں لے گیا زیادتی کے بعد بچی کو قتل کیا اور جرم چھپانے کے لیے لاش بوری میں ڈال کر سیورش نالے میں بہا دی بچی کی لاش نالے سے نکالنے کے لیے آپریشن آج صبح شروع ہوگا لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں شکی مزاج شہور کا گھناؤنا اقدام الیکٹرک روٹ سے بیوی کے نازوں کا ازا جلا دیئے چاروں بچوں کی ماں جنہ اسپتال میں زیر علاج حالت تشویشناک پولیس نے پانچ دن بعد مقدمہ درج کیا اور صرف حب سے بیجا میں رکھنے اور برہنہ کرنے کی دفعات لگائیں عالی حکام کے نوٹس پر جان سے مارنے کی کوشش اور جسم داغنے کی دفعات شامل کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اٹھترمہ جلاس آج سے شروع ہوگا دنیا بھر سے ایک سو چالیس سے زائد رہنمہ اور ریاستی نمائندے خطاب کریں گے پاکستان کی نمائندگی کے لیے وزیر آزم انوار الحقاقر نیو یارک پہنچ گئے نگرہ وزیر آزم بائیس ستمبر کو جانرل اسمبلی کے جلاس سے خطاب کرے گے